بارہ امام یہ تو ہمارے پاکستانیوں میں یا ہندوستان پاکستان میں رواج ہے کہ بارہ امام آئے اور ضروری ہے لیکن بعض دوسرے مسلمان جو ہیں عرب کے لینے والے مسلم وہ اس برد پہ کی نہیں مجددین پہ اماموں کی بات کر رہے ہو تو جو چھے آئے وہ کون کون سے ہیں اس نے بتایا نہیں امام مہدی ان سے باہر آئیں گے جی ان کے اپنے نظر ہے ایک تفصیل اس کی دیکھیں امام مہدی علیدہ ہی ہیں جو ان اماموں سے علیدہ ہو کے آنا تھا امام مہدی اور مسیح نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق ایک جگہی کٹھا ہونا تھا جو کام مسیح نے کرنا ہے امام مہدی نے آ کے ہدایت کے سمان پیدا کرنے ہیں مسیح نے آ کے اس کے ساتھ ملنا ہے دو دو الگ الگ چیزیں ہوں گی تو پھر تو مسئلے پیدا ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ بھی ان کے مختلف نظریات بدلتے رہتے ہیں ایک چیز ہے کبھی کہتے ہیں آگئے امام ایک طبقہ کہتا ہے ایک نہیں پھر مجددین کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہر صدیقے سے پھر مجددین آگئے لیکن اور مسلمانوں کا طبقہ ہے وہ کہتا ہے مجددین جن کے نام لیے جاتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ یہیں ہوں یہ تو ہندوستان اور پاکستان کی روایت ہے اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے تو یہ ہر ایک نے اپنی اپنی شریعتیں بنا لی ہیں اور وہ بنا لی ہیں سیدھی سیمپل جو آن رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ پہلے ہی کچھ حرصے کے بعد خلافت اللہ مناجر نوبت قائم رہے گی پھر اس کے بعد تین سو سال تک کچھ ایسے دور رہے گا جس پہ خلافت تو نہیں ہوگی لیکن اسلام پہ ملتر آمد رہے گا پھر ایک ہزار سال کا اندھیرہ دور گزرے گا پھر چودنی صدی میں امام بیتی اور اس مصیب کا ظہور ہوگا اور اصل یہی چیز ہے اس کے علاوہ واقعی جو بنالی ہیں اور اپنی اپنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں